ہر بچے کو سکول میں داخل کروانے سے پہلے آنکھوں کا معاینہ ضرور کروائیں ایک بچے کی آنکھوں کی بینائی اگر صحیح نہ ہو تو وہ کلاس میں بورٹ پر لکھا ہوا دیکھنے یا کتاب پڑھنے میں مشکل محسوس کر سکتا ہے جس کا اثر ان کی تعلیمی کارکردگی پر پڑھ سکتا ہے پاکستان میں تقریباً چار سے پانچ فیصد بچے ایملایوپیا یعنی لیزی آئیز کا شکار ہیں یہ مرز دونوں آنکھوں کی کمزوری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی بینائی متاثر ہوتی ہے اگر ایملایوپیا کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ مسئلہ بچے کی بینائی پر مستقل منفی اثرات ڈال سکتا ہے جو کہ ان کی زندگی بھر کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے بچوں کی بینائی کے مسائل کا بروقت تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے ابتدائی مراحل میں آنکھوں کے مسائل کی نشاندہ ہی کر کے انہیں درست کیا جا سکتا ہے جسے نہ سر بچے کی بینائی بہتر ہوتی ہے بلکہ ان کی تعلیمی کارکردگی اور زندگی کے دیگر پہلوں میں بھی بہتری آتی ہے لہٰذا ہر بچے کو سکول میں داخل کروانے سے پہلے ان کی آنکھوں کا معاینہ ضرور کروائیں جب آپ زیادہ موبائل دیکھتی ہیں تو اس سے آپ کی جو دور کی نظر ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو بورڈ نظر نہیں آئے کا سکول ٹھیک ہے نا تو آپ موبائل ٹیپ یا جتنی بھی نزدیک کام ہیں وہ کم کریں گے اور صرف سٹڈی جو ہے وہ سٹڈی پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے سٹڈی کریں گے لیکن باقی جو ہے آپ آؤٹڈور کہلیں گے آؤٹڈور ایکٹیویٹیز کریں گے کیونکہ اس سے پھر نظر خراب ہوتی ہے اور آج کل یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سارے بچے جو ہے وہ موبائل دیکھتے ہیں یا وہ موبائل دیکھتے ہیں تو نظر کمزور ہو جاتی ہے نظر کمزور تو آپ کو سکول میں بورڈ نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ ایک چھوڑا سا قدم ہے جو آپ کے بچے کے روشن مستقبل کو محفوظ بنا سکتا ہے آپ کے بچے کی بنائی اس کی دنیا کو دیکھنے کا ذریعہ ہے اور اس کا خیال رکھنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے